ہلو جی تو آج ہم بنائیں گے گجرات کی بہت زیادہ فیمس ڈش کھمن ڈھوکلا تو اس کو بنانے میں ہمیں صرف ایک کب بیسن کی ضرورت ہے صرف ایک کب بیسن سے ہم یہاں پہ بنا لیں گے پلیٹ بھر کے ڈھوکلا جو کھانے میں سواد تو ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی بہت زیادہ سپیشل انگریڈینٹ کی اس میں ہمیں ضرورت پڑے گی نہ ہی بہت زیادہ کچھ سمان چاہیے ایک کب بیسن سے یہاں پہ بہت سارے بن کے ڈھوکلے جو آپ کے ریڈی ہو جائیں گے تو مارکٹ والے ڈھوکلے کا جو سواد ہے وہ آپ گھر پہ لے سکتے ہیں بینہ کسی سپیشل انگریڈینٹ کی اور سمان کے تو فرینڈز اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے اس کھمن ڈھوکلا کی بہت ہی سپر ٹیسٹی امیزنگ ریسپی کو ہم شروع کرتے ہیں تو مارکٹ والے کھمن ڈھوکلا بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کب بیسن اور آدھا کپ لینا ہے ہمیں پانی جتنا بڑے کپ سے میں نے بیسن لیا ہے اسی کا چھوٹا کپ اسے تھوڑا چھوٹا کپ سائز کا میں نے لیا ہے پانی کا صرف آدھا کپ تو یہاں پہ ایک خالی باؤل میں ہم لے لیں گے چار ٹیبل سپون جو کھانے والے چمچ ہوتے ہیں اس سے چار چمچ ہمیں آئل کے لے لینے ہیں کوئی بھی آئل آپ لے سکتے ہو لیکن سرسو کا تیل آپ کو نہیں لینا ہے اور کوئی جو بھی کھانے والا تیل آپ یوز کرتے وہ آپ اس میں لے سکتے ہو تو چار چمچ یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آلیو آئل اب اس میں بلکل بھی ہمیں ایک چھوٹکی جو ہے وہ حلدی لینی ہے بلکل ہی تھوڑی سی اور آدھا چمچ یہاں پہ میں نے ڈالا ہے نمک کا اور یہاں پہ میں نے ڈالی ہے وان ٹیبل سپون شگر چینی اور تھوڑی سی لینی ہے ہینگ ہمیں بلکل اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بلکل ہی تھوڑی سی یہاں پہ لے لینا ہے ہاف لیمن اس کو سکیز کر لیں اس کے جو بیج ہے وہ نکال دینے ہے بیج نہیں اس میں آنے چاہیے بلکل بھی تو یہاں پہ میں نے ہاف لیمن بھی ڈال لیا ہے تو اس کو آپ کو اچھے سے چلانا ہے جب تک کہ چینی اس میں اچھے سے ملٹ نہ ہو جائے اس کا ایک کریمی ٹیکسچر آ جانا چاہیے تو چینی ایک دم سے ہمیں پوری یہاں پہ گھول لینی تو دیکھیں یہاں پہ چینی میری اچھے سے ملٹ ہو گئی ہے ان سبھی کو اچھے سے چلا کے ہمیں مکسچر کو مکس کرنا ہے اب جو ہم نے آدھا کپ جو یہاں پہ پانی رکھا تھا وہ پانی اس میں ایڈ کریں گے اور پانی کو بھی اچھے سے ہمیں اس کے ساتھ میں مکس کر لینا ہے تو دیکھیں یہاں پہ پانی جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے ایک دم اسی میزرمنٹ کے ساتھ اگر آپ کھامن ڈھوکلا کی ریسپی کو بنائیں گے تو بہت ہی اچھے اور سپونجی بنیں گے تو یہاں پہ جو ہم نے ایک کپ بیسن لیا تھا وہ بیسن اس میں سارا ایڈ کر دیں گے اور بیسن کو بہت ہی اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے بلکل بھی اس میں لمس جو ہے وہ نہیں رہنے چاہیے تو ہلا کے اسے چمچ سے یا جو بھی ہے آپ کے پاس اس طریقے سے وسکر سے آپ اس کو ہلا کے اچھے سے میش کر لیں بلکل بھی لمس یا اس کے جو بولس ہے بیسن کے وہ بلکل بھی نہیں رہنے چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ جو بیسن ہے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے بلکل ایک دم اس طریقے سے جو تیکچر ہے اس کا کنسسٹینسی ہے بیسن کی وہ آ جانی چاہیے آپ کی دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ایسے اس طریقے سے آپ کو اس کی جو تیکچر ہے وہ لے کے آنا ہے تو چلیے اب اسے ہم تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ پہ سائیڈ کر دیتے ہیں سیون ٹو ایٹ منٹس کے لیے تو اب گیس کی اوپر میں نے ایک بڑے سائز کا ککر لے لیا ہے آپ کے پاس جو بھی پرانا ککر ہے جو کی یوز میں نہیں ہوتا آپ وہ لے سکتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا میں ڈالوں گی پانی پانی اتنا ہی ڈالنا ہے کہ آپ کا جو یہ دیکھو گلاس ہے وہ تھوڑا سا ڈپ ہو جائے کیونکہ ہم جو یہ دھوکلا ہے وہ گلاس میں بنائیں گے تو یہاں پہ میں نے دیکھے تین گلاس لے لیے ہیں اتنے سائز کے اگر آپ کے پاس دوسرے شیپ کے گلاس ہیں یا باؤل وغیرہ ہے تو آپ اس میں بھی اس کو بنا سکتے ہو تو ایک بریش لے لیں گے تو بریش سے آئل سے اچھے سے ہمیں یہ تینوں گلاس کو کیا کرنا ہے گریس کر لینا ہے بریش نہیں ہے تو آپ ہاتھوں میں آئل لگا کے بھی ان گلاس کو آپ گریس کر سکتے ہیں بٹ گریس ہمیں بہت اچھے سے کرنا ہے بلکل بھی آئل لگانے میں آپ کو کنجوسی نہیں کرنی ہے کیونکہ اگر آئل تھوڑا سا بھی کم ہوا تو آپ کا سارا جو ڈھوکلے کا بیٹر ہے وہ سارا گلاس میں چپک جائے گا ڈھوکلے ادم سپونجی نہیں بنے گا صحیح طریقے سے نہیں بن پائے گا تو یہاں پہ میں نے جو اپنے گلاس ہے وہ اچھے سے آئل سے گریس کر لیے ہیں دیکھیں یہاں پہ تینوں گلاس میں نے گریس کر لیے ہیں تو چلیے اب ان گلاسز کو ہم سائیڈ کر دیتے ہیں تو سات منٹ میرے بیٹر کو ہو چکے ہیں تو بیٹر اب یہاں پہ میں چیک کرتی ہوں اپنا تو دیکھیں بیٹر لگ رہا ہے تھوڑا سا ہمارا یہاں پہ فول چکا ہے تو جب بھی آپ اس کو ریسٹ کے بعد تھوڑا سا ہلائیں تو آپ کو بہت اچھے سے ایک بار اس کو فیٹ لینا ہے اس طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں اس سے اس کی کنسسٹینسی ہے وہ اور اچھی ہو جاتی ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک بار اس کو ایسے چلا کے ہلا لیا ہے اب ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہاں پہ اب اینو ایڈ کرنا ہے جو فروٹ سالٹ ہوتا ہے لیمن فلیور وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے پورا ایک پاکٹ ہمیں بھر کے یہاں پہ ڈال دینا ہے اور یہاں پہ اب آپ کو تھوڑا سا فاسٹ کام کرنا ہے بلکل بھی سلو نہیں کر سکتے اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ بہت دیرے دیرے کریں گے تو اینو کا جو سارا اثر ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا اور یہ ڈھوکلا ہمارا اچھے سے نہیں بن پائے گا تو اس کو فٹا فٹ سے آپ کو ہلا لینا ہے جلدی سے اس طریقے سے دیکھیں یہاں پہ میں نے سارا جو ہے اینو ڈال کے وہ اپنا بیسن مکس کر لیا ہے اور کیسے بیسن ہمارا فول چکا ہے تو اب یہاں پہ جو ہم نے آئل سے جو اپنے گلاسز گریس کر کے رکھے تھے اب ان میں فٹا فٹ سے یہ بیٹر ہمیں ڈال دینا ہے تو کوکر میں جو ہم نے پانی گرم کیا تھا وہ ہمارا پانی اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو یہاں پہ گلاسز اپنے جو ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں اچھے سے اور کوکر کا ڈھکن ہم یہاں پہ لگا دیں گے کوکر کی لٹ کو بند کر دیں گے تو آپ کو اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس کی ربر اور سیٹی جو ہے وہ نکال دینی ہے تو یہ ایک دم ڈھکن کا کام کرے گا تو پچھے سے تیس منٹ لگیں گے اس بیٹر کو پکنے میں ڈھوکلا کے تو چلیے تب تک چلتے ہیں اس کا پانی بنانے کے پروسس میں تو گیس کی اوپر ایک پین رکھ لیا اس میں ڈالا ہے وان ٹیبل سپون آلیو آئل اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سی رائی رائی کے کریک ہونے تک اسے ہمیں ہلا لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے لے لی ہیں کچھ ہری مرچے گرین چلی بارک والی ہری مرچے ہوں تو بہت زیادہ اچھا ہے اس میں کٹ لگا کے اس کو رائی کی ساتھ ہمیں فرائی کر لینا ہے ہری مرچوں کو اچھے سے تو اسے بھی چلا لیں اچھے سے مکس کر لیں رائی کے ساتھ میں تو ابھی ہاں پہ میں نے تھوڑا سا ڈالے ہیں سیسمے سیٹس سفید تل جو ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ کو سفید تل پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہو کوئی بھی ضروری نہیں ہے اس کو ایڈ کرنا ہے اس میں تو ابھی ہاں پہ میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی پانی آپ اپنے ڈھوکلا کے اسے آپ سے بنا سکتے ہیں جتنی کونٹیٹی آپ کے ڈھوکلے کی ہے اسے ساپ سے آپ پانی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پہ میں ڈالوں گی تھوڑی سی چینی شگر ایڈ کریں گے کیونکہ جو ڈھوکلے کا پانی ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی مٹھاس ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سی ڈالی ہے چینی تو اسے بھی مکس کر لیں گے اچھا سا اس میں بوئل آنے دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں پانی میں بہت اچھا بوئل آ گیا ہے پانی ہمارا پک چکا ہے بن چکا ہے ڈھوکلے کا تو گیس کی فلیم کو بند کر دی میں نے تو اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے ہاف لیمن سکویز کر کے کچھ فیوڈ راپس ہی آپ کو اس میں ایڈ کرنے ہیں لیکن ہاں گیس کی فلیم کو بند کر کے پھر ہمیں اس میں لیمن جو ہے وہ سکویز کرنا ہے تو پانی ہمارا ریڈی ہے تو چلیے ایک بار ہم یہاں پہ ڈھوکلہ جو اپنا ہے چیک کر لیتے ہیں تو کوکر کا ڈھکن کھول کے میں نے یہاں پہ چیک کیا تو جب بھی آپ ڈھوکلہ چیک کریں ٹوٹ پک لیں اور اس طریقے سے اندر ڈال کے بیٹر کے آپ دیکھیں اگر بیٹر گیلا ہے تو مطلب اگر آپ کا بیٹر جو ہے وہ پکا نہیں ہے اگر آپ کی ٹوٹ پک سوکی نکل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا بیٹر پک چکا ہے تو یہاں پہ اسے تھوڑی دیر کے لئے میں بند کر دوں گی تھوڑی دیر بعد ہم اسے چیک کریں گے دوبارہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس کو تیس سے پینتیس منٹ ہو چکے تھے تو دیکھیں یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو بیٹر ہے وہ اچھے سے پک چکا ہے تو اس طریقے سے آپ ان گلاسز کو بلکل آرام سے باہر نکال لیں ہاتھ سے آپ کو نہیں نکال لیا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سارے گلاسز جو ہیں اپنے باہر نکال لیے ہیں تو چلیے ایک پلیٹ لے لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ گلاسز کو الٹا کر کے یہ بیٹر جو ہے دیکھیں دھوکلا کتنی آسانی سے نکل آئے تو دوسرے گلاسز میں نے اس طریقے سے پلٹا کے ہاں پہ نکال لیا ہے اس طریقے سے پریس کریں تو یہ بہت ہی ایزلی بہت آرام سے نکل آتے ہیں تو دیکھیں واو یہاں پہ ہمارے جو ڈھوکلا ہیں وہ بہت ہی اچھے پکے ہیں نہ یہ ہمارے اوورکک ہوئے ہیں نہ ہی جلے ہیں بہت اچھے بنے ہیں اگدم سپونجی سے جو ڈھوکلا ہے وہ گلاس سے بن کے نکلے ہیں تو چلیے اب ایک نائف لے لیتے ہیں اور ان کو ہم کٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ گلاس میں بنائے تھے تو ہمیں اس طریقے سے جو راؤنڈ شیپ میں ہے آرام سے بلکل کٹ لینا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ بنے ہیں تو آپ کو بلکل آرام سے کٹنا ہے بلکل بھی ہمارے ڈھوکلا ٹوٹنے نہیں چاہیے دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں کتنے نرم ہے کتنے جالیدار ہے اگدم لگ رہا ہے کہ مارکٹ سے لے کر آئے ہیں تو ایک کب بیسن میں آپ بھی ہمارے ڈھوکلا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ آپ نے گھر پہ بنائے ہیں تو اس طریقے سے میں نے یہاں پہ دیکھیں سارے ڈھوکلا جو ہیں وہ کٹ کر لیے ہیں سپونجی جالیدار نرم اور کھانے میں تو بہت ہی سواد تو دیکھیں یہاں پہ ڈھوکلے میرے بن کے ریڈی ہیں تو ڈھوکلا کا جو پانی ہم نے یہاں پہ ریڈی کیا تھا اب یہ پانی اس طریقے سے اوپر سے ہم ڈال دیں گے سارے ڈھوکلا کے اوپر تو یہاں پہ فرنڈز دیکھئے ایک کپ بیسن سے میں نے بنا لیے ہیں یہاں پہ اتنے سارے ڈھوکلا تو اگر آپ کو بھی ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ اپنے گھر پہ ایک بار بنا کے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کھمن ڈھوکلا کی گجرات کی فیمس کھمن ڈھوکلا کی ریسپی آپ کو کیسی لگی تو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے تھینک یو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے بہت سارا تھینک یو تو چلیے فرنڈز تب تک کے لئے ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ